بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ فاقی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کیسے فیڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی آلو مونگری کی سبزی اور آپ کو بتاؤں گے کہ آخر ایسے کیا وجوہات ہیں کہ اگر آپ زبردست طریقے سے بھی اس کو بنائیں تو اس کے اندر ایک عجیب سی سمیل رہ جاتی ہے اور اس سمیل کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرح آلو مونگری کی سبزی کو بہت ہی مزے دار بنانے کے لیے جو انگریڈین چاہیے ہیں سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو مونگری ان کو اچھے سے واش کیا اور اچھے سے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے مونگری کے بعد یہاں پہ لیے جی آدھا کلو آلو ان کو اچھے سے واش کیا ہے اور اچھے سے کٹنگ کر کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے اگر پانی میں ڈپ نہ کریں تو وہ کالے ہو نہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پانی میں ڈپ کیا ہے پکانے سے پہلے تاکہ وہ کالے نہ ہو مسالہ اونانے کے لیے یہاں پہ لیا ہے جی ایک عدد دھنیا کے گٹی اس کو واش کر کے اچھے سے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور ایک بڑی سائز کا ٹوماٹر دھنیا اور لیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون دو بڑی سائز کے پیاز اور چار عدد ہری مرچیں سب سے پہلے مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پہ لیے اکڑا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایڈ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل اگر آپ گھی یوز کرنا چاہے تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کوکنگ آئل ہے تو میں وہ یوز کر رہی ہوں اس کے اندر ایڈ کریں گے جو اپنی پیاز کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ سمپلی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ چوب ہو یا پھر سلائس کٹنگ ہو جس طرح کی آپ کو کٹنگ پسند ہے آپ اس طرح کی کر سکتے ہیں اور پیاز کو کٹنگ کرنے کے بعد اچھے سے پھرائی کرنا ہے لیکن اس کو براؤن نہیں کرنا لائٹ ہی رہنے دینا ہے اس کو لائٹ گولڈن ہونے کے لیے تقریباً پانچ منٹ چاہیے ہوں گے پانچ منٹ اس کو پھرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی لیسن اور ادرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ٹیبل سپون جائے گا تو اس کو میں نے بھر ایک پیس لیا تھا اور اسی وجہ سے آپ اس کو ایڈ کیا ہے تو آپ دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھی کھو کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو کچھا پھنے وہ ختم ہو جائے یاد رکھے گا کہ اسی سٹیج پہ آپ اس کو پکا سکتا ہے اس کے بعد یہ پکے گا نہیں تو اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی ٹیماتر ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تین سے چار منٹ میں یہ بھی سوفٹ ہو جائے گا دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا ہے تاکہ یہ مزید اچھے سے سوفٹ ہو تو پانی آئٹ کرنے کے بعد اس کو رکھ دیں گے دم پر تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ بہت ہی زبردر طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تین سے چار منٹ میں اچھے سے سوفٹ ہو گیا اب اس کے اندر خوشک مسالہ جاتا آئٹ کریں گے سب سے پہلے ایک چمچ نمک جائے گیا اس کے بعد تقریباً ہاف چمچ سے زیادہ تھوڑی سی مرچ جائے گی تو مرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس کے اندر ڈال دیں گے سرک اور اس کے بعد جائے گے حلدی ہافٹی سپون الحمدللہ ساری چیزیں اچھے سے ایڈ کر دی ہیں آپ اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے اور دیکھیں ابھی بھی ہمارا جو مسالہ وہ کھڑا کھڑا سا ہے ہمیں اس کو سوپٹ کرنا ہے اور یاد رکھے گا کہ یہی بیس ہے ہماری ہنڈی کی ہمارے سالن کی اگر آپ کا مسالہ اچھے سے فرائی ہوگا تو آپ کی جو ہنڈیا ہے جو آپ کا سالن ہے وہ بھی مزے کا ہوگا یہاں پہ آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے کک کرنا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ سارے مسالے میں یہ جو مسالہ جاتا ہے وہ اچھے سے حل ہو جائیں اور بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہو اور اس ٹیسٹ پہ آپ نے آ کے تھوڑا سا پانی آٹ کرنا ہے تقریباً ہاف کپ یہ دیکھیں ابھی بھی مسالہ کھڑا کھڑا سا ہے تو پانی آٹ کرنے سے بہت ہی زبردست اور سوٹ سارا مسالہ ہو جائے گا تو پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے الحمدللہ پانی کو آٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس گئے آپ اس کو کریں گے جی کور تین سے چار منٹ کے لیے اور درمیانی فلم پر اس کو پکانا ہے اور ہم نے تین سے چار منٹ کا ویٹ کرنا ہے تین سے چار منٹ میں بہت ہی زبردست ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا دیکھیں جی چار منٹ کے بعد جب ہم نے لٹ کو ہٹایا ہے تو بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا مسالہ ریڈی ہوا ہے بہت ہی سافٹ ہو چکے ہیں ساری چیزیں اب مزید دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کک کرنا ہے تاکہ مزید بہت ہی زبردست طریقے سے یہ ریڈی ہو جائے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے آئل بھی علاق ہو گیا ہے تو یعنی اس ٹیج پہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے سب سے پہلے تو کوشش کیا کریں کہ آپ کا مسالہ بلکل پرفیکٹ ہو اگر مسالہ پرفیکٹ تیار ہوگا تو آپ یہ ہنڈیا بہت ہی مزید کی بنے گی ہمارا مسالہ الحمدللہ ریڈی ہو چکے آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو آلو کو ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو ایڈ کیے ہیں اور ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے جلدی جلدی اور ان کو درمیانی آنچ پہ آپ نے مکس کرتے ہوئے چمچہ چلاتے ہوئے پکانا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پانچ سے چھ منٹ میں یہ جو آلو ہیں بلکل اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے اور سارا مسالہ آلو کے اندر تک جا چکا ہوگا سارا ان کا جو اثر ہے وہ اس آلو کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوگا کہ جی الحمدللہ پانچ سے چھ منٹ بھوننے کے بعد بہت ہی زبرتر طریقے سے ہمارے جو آلو ہیں وہ ہاف دن ہو چکے ہیں اور ہاف دن ہوں گے یہ سٹیم کے اندر یعنی مونگروں کے اندر تو اب اس کے اندر جائیں گے جی مونگرے دیکھیں گے جی بہت زبردست طریقے سے ریڈی ہوئے ہیں مونگرے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگرے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے اور مونگروں کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی بھوننا ہے چمچہ چلاتے ہوئے تاکہ ساری جو مسالہ جات ہیں وہ ساری سبزے کے اندر مکس ہو جائیں اور مونگرے بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے فرائی ہو جائیں کچھ لوگ یہاں پہ مونگروں کو بوائل کر کے ایڈ کرتے ہیں وہ بھی بہت زبردست طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے بھی ہانڈی کا جو میتھنڈ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہاں پہ میں ان کو بھون رہی ہوں یعنی ان کے بنائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ ان کو فرائی کیا ہے تو دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے یہ ہافک ہو چکے ہیں تو اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دھنیاں کٹا ہوا اور اس کے ساتھ جائیں گے جی سبز میرچیں سبز میرچوں کے اندر میں نے کٹ لگا لیے تھے تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی سی تھی تو اسی طرح ایڈ کر دی ہیں کٹنگ نہیں کیا ان کو اور اب اچھے سے پھر سے مکس کرنا ہے اور مکس آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے تاکہ یہ جو سارے مسالہ جاتا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں آپ ان کو لگاتے ہیں جی دم بیسکلی انہوں نے دم پہ پکنا ہے تو بیس سے پچیس منٹ کا دم لگائیں گے بیس سے پچیس منٹ اس کو دم پہ لگانا ہے لیکن میں نے بیس منٹ کے بعد جب لیٹ کو اٹھایا تو الحمدہ بہت اچھے طریقے سے دن ہو چکے ہیں یہاں پہ ایک سٹیپ اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے موسٹ امپورٹن ٹپ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جی لیمن یہی وہ ٹپ تھی جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتائی تھی اگر آپ لیمن ایڈ کریں گے تو اس کی سمیل بلکل نہیں آئے بہت ہی مزے کی ہماری جو سبزیاں وہ کوک ہوگی یعنی کوشش کیا کیجئے کہ مونگرے کی سبزی اور سپیشلی گوبی کی سبزی جب پکاتے ہوئے سمیل آتی ہے تو اس کے اندر آپ لیمن اگر ایڈ کر دیں گے تو ان کی جو خوشبہ بہت ہی زبردست ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا پھر سے پانچ سے سات منٹ کا اس کو دم لگائیں گے دم لگانے کے بعد جب ہم نے لٹ کو اٹھایا تو الحمدللہ ہماری جو سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب بلکل لاس پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے مسلسل بنائی کرنی ہے تاکہ ٹوٹلی جو کچھا پہنے مونگروں کا وہ ختم ہو جائے الحمدللہ ہماری جو سبزی بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو ان کو بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے ان کی بنائی کی ہے تو بلکل پرفیکٹ ہماری جو آلو مونگرے کی سبزی ہے جو سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے لاس پہ اس کو تین منٹ کا دم لگایا تھا تو دیکھیں دم لگانے کے بعد بلکل پرفیکٹ ہماری جو سبزی بہت ہی مزے کی وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو بہت ہی کم ٹائم میں بنا سکتے ہیں اور سرب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی خوشبودار و بہت ہی مزے کی ہماری آلو مونگرے کی سبزی تیار ہوئی ہے جب بھی بنائی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پیس تھانکس پور واشنگ